اسلامباد پولیس نے جنوبی جتے کا لاشے گرانے کا منصوبہ ناکام بنایا وزیراعظم کا اسلامباد پولیس نائن میں شہدہ و غازیوں کے عزاز میں تقریب سے خطاب کہا دوہزار چوبیس میں ڈی چونگ پر فسادیوں نے سات ماہ فساد برپا کیے رکھا اس سے پاکستان کے معیشت کو اربعہ ڈالر کا نقصان پہنچا ان کی بہترین خواہش تھی کہ اس فساد کے نتیجے میں لاشے گریں اور پاکستان میں یہ فساد جنگل کی آگ کی طرح پھیل جائے اس وقت بھی فسادیوں نے نیجی املاک کو نقصان پہنچانے کے لیے ہتکنڈے استعمال کیے ایک طرف عوام کو خوشحالی اور ترقی کی یہ منصوبے اور دوسری طرف جتھے ان منصوبوں کو ناکام بنانے کے لیے وفاق پر چڑھائی کر رہے ہیں کہام اسلامباد پولیس نے ان منصوبوں کو قاق میں ملایا مسلمی قنون کی حکومت نے ہمیشہ پولیس کلچر کو تبدیل کرنے کے لیے اقدامات کیے اسلامباد پولیس کی تنخائیں پلکور پنجاب کے برابر کر دی جائیں گی چاروں صبحوں کی طرح اسلامباد انتظامیہ اور پولیس افسران کو ایگزیکٹیو آلاؤنس دیا جائے گا وزیراعظم شباب شریف کا پولیس نائنس ہیٹوارٹرز اسلامباد کا دورہ یادگار شہدہ پر حاضری قراج عقیدت پیش کیا وزیراعظم کی شہید کونسٹیبل عبدالحمید کے اہل خانس ملاقات اندادی شک پہ دیا چیف جسٹس کازی فائز عیسیٰ نے سپیم کورٹ بار کی الودائی شائع کی دعوت قبول کر لی سپیم کورٹ بار اسوسییشن نے دس اکوبر کو اشائع کے لیے خط لکھا تھا اڈیشنل ریجسٹار نے سیکری سپیم کورٹ بار اسوسییشن کو خط لکھ کر بتایا کہ چیف جسٹس کازی فائز عیسیٰ نے سپیم کورٹ بار کی دعوت قبول کر لی چیف جسٹس کے ریٹائرمنٹ کے سلسلے میں سپیم کورٹ بار کا الودائی شائع کیا چوبیس اکتوبر کو ہوگا چیف جسٹس جسٹس کازی فائز عیسیٰ کی پچیس اکتوبر کو ریٹائرمنٹ کے موقع پر پل کورٹ ریفرنس مناقض ہوگا چیف جسٹس پاکستان کازی فائز عیسیٰ نے پچیس اکتوبر کو ریٹائرمنٹ کے موقع پر سرکاری خرش پر اشائع لینے سے ماظرت کر لی چیف جسٹس کازی فائز عیسیٰ نے ریٹائرمنٹ کے موقع پر سپیم کورٹ کی جانب سے ججو کے اہلکانہ اور وقلہ نمائدوں کو اشائع کے انتظامات کے حوالے سے ریجسٹار آفیس کو خط لکھ دیا گیا چیف جسٹس کازی فائز عیسیٰ نے قط میں کہا کہ میرے احزاز میں اشائع نہ دیا جائے اشائع پر عوام کے پیسوں سے 20 لاکھ رفع کا خرش جاتا ہے آئینی ترمیم سے مطالق تحافظات مشاورت اور تجاویز کے لیے پارلیمانی کمیٹی کا اجراس بلاول بھٹو ملانا فضل رحمان ورسٹر گوھر سمیت دیگر رہنماؤں کی شرکت بلاول بھٹو زرداری نے کہا کہ دو تہائی اکثریت کے لیے نمبر پورے ہیں تاہم حکومت نمبر پورے ہونے کے باوجود توام جماعتوں سے مشاورت چاہتی ہے پیپلز پارٹی کا مساودہ ہم نے کمیٹی میں پیش کیا آئینی عدالت اور ججو کے تقرر کے طریقے کار کے حوالے سے وقلہ تنظیموں کا موقع پیش کیا گیا ہم نے یہ ڈراپ حکومت کے علاوہ توام سیاسی جماعتوں کے سامنے پیش کیا ملانا فضل رحمان نے بھی بس پارٹی کے ساتھ مل کر متفقہ مساودہ تیار کرنے کا عظم دور آیا امید ہے کہ اپوزیشن جماعتوں کے ساتھ بامائنی گفتگو ہوگی حکومت بھی پرعظم ہے اس موقع پر وزیرا قانون آزم نظیر تارہ نے کہا کہ آج کمیٹی کے اجراس میں کافی تجاویز سامنے آئی ہیں ہم صرف مقالفت برائے مقالفت نہیں کرنا چاہتے حکومت آئینی ترامین کے لیے تجاویز قبول کرے تو اتفاق ہو سکتا ہے جے یو آئی کے سربلا مولانا فضل رحمان کی پریس کانفرنس کہتے ہیں جمعت المرسام اور پیپس پارٹی متفقہ مساودے کی طرف آکے بڑے ہم چاہتے ہیں کہ انیسی ترامین کو ختم کر کے اٹھارمی ترامین کو اصل شکل میں باہر کیا جائے حکومت نے آج آئینی ترامین کے لیے مساودہ پر اہم کیا ہے مساودے پر اتفاق اس وقت ہو سکتا ہے جب لچپتا مظاہرہ کیا جائے کوشش کر رہے ہیں کہ مساودے سے قابل اعتراض مواد کو مقمل صاف کیا جائے اب ہم اور پیپس پارٹی اتفاق کے بعد مساودہ پی ٹی آئی سے شیئر کریں گے ایک جج کی ریٹائیمنٹ یا توسی کے معاملے پر عدیہ کو تقسیم نہ کیا جائے جج کو جج رہنے دیں آئینی عدالت کیا بینچ کی صورت میں معاملہ تیہ ہو سکتا ہے باستر فصولوں کی ہے کہ آئینی اور سیاسی معاملات کو الگ عدالت سنیں جبکہ دیگر عدالتے عوام کو بروقت انصاف دیں ملتان ٹیسٹ میں انگلین نے پاکستان کو ایک انینز اور سنتالیس جن سے بدکرین شکست دے دی پاکستان پہلی انینز میں پانسو سے زائد رنز بنا کر انینز سے ہارنے والی پہلی ٹیم بن گئی شان مسعود مسلسل ناکام کپتان ثابت ہوئے مسلسل شے ٹیسٹ ہارنے کا مند پہ ریکارڈ اپنے نام کر لیا ملتان ٹیسٹ کے آخری روز پاکستان نے دوسری انینز کا آقاس چھے وکٹوں کے نقصان پر ایک سو باور رنز کے لے کیا آغا سلمان اور آل راؤنڈور آمیل جوان نے کچھ مزامہ دکھائی اور دونوں نے ساتھ وی وکٹ کی شراقت میں ایک سو نو رنز کی پارٹنرشپ خان کی میڈل آرڈر بیٹر آغا سلمان پر ایسٹ کے انفرادی سپورٹ پر وکٹ گوا بیٹھے شاہین شاپریدی آٹھ اور نسیم چاہ چھے رنز بنا کر آؤٹ ہوئے آمید جمال پچھپن رنز بنا کر ڈوٹ آؤٹ رہے دس وی وکٹ کے لیے بڑار احمد بیماری کے باعث بیٹنگ پر ہی نہ آسکے انگلینڈ کی جانب سے جیک لیچ نے چار کھلاڑیوں کا پرولین کی راہ دکھائی سابق کپتان وابر آزم ایک بار پھر ناکام ہو گئے اور صرف پانچ رنز بنا کر پرولینڈ روڈ گئے انگلینڈ نے سکھایا کیسے جیت کے لیے راستہ نکالنا ہے ہم پچھ کو بہت زیادہ لٹلی لیتے ہیں امید تھی کہ یہ پچھ جلدی ٹوٹے گی ٹیسٹ ٹیم کے کپتان شان مسعود نے کہا کہ پانچ دن کے میچ میں کنڈیشنز تبدیل ہوتی رہتی ہیں میرے خیال میں اس سے زیادہ کیا مایوسی ہوگی کہ ہم ہاتھ رہے ہیں میچ سیٹ کے اپنے ہاتھ سے جانے دیا ہمیں ایک ٹیم بن کر راستہ نکالنا ہے ہمیں پانچ دن کنڈیشنز کے حساب سے کھیلنا ہوگا ارزوان متواتر سکور کرنے والے بلے با سکور نہیں کر سکے بابر آزم پاکستان کے بیسٹ پلے باز ہیں لیکن بد قسمتی سے ان کی فارم نہیں چل رہی شان مسعود کا مزید کہنا تھا کہ ہم دوسرے ٹیسٹ میچ میں بیسٹ ٹیم اتھاریں گے وزیرا پنجاب کی زیر صدارت خصوصی اجلاس شیف منسٹر انسولین پرگرام شروع کرنے کا فیستہ مریم نواز کی زیر صدارت ہونے والے اجلاس میں دور دراص علاقوں میں صحت کی سہورتوں میں بہتری کے لیے بی ایچ شوز کو مریم نواز حیرت کلینک کا درجہ دینے کا فیستہ ہیلس ٹاپ کے لیے پرپومنس مینجمنٹ پر ایم بارک تشکیل دینے اور کارکردے کی جانچنے کے لیے کے پی آئی بنانے کی منظوری اجلاس میں میاوالی، جھنگ، لیا، اٹھاک اور جہلم کی ہسپتالوں میں کیف لیپ قائم کرنے کی منظوری دی گئی ٹائپ ون زیابتیز کے مریض بچوں کو گھر میں ہی انسولین بہایا کی جائے گی مریض بچوں کو انسولین کے پرامی یقینی بنانے کے لیے یا خصوصی کارڈ بھی بنایا جائیں گے حکومت کی منظور شدہ کمیں کمپنی بول چین اور دیگر ایس او پی کے مطابق انسولین پر اہم پرے گی یہاں سمیت تین اسلامی چیف منسٹر انسولین پور آل پائلٹ پروجیکٹ شروع کیا جائے گا سادر عاصف علی زرداری نے عشقہ بعد میں دورے کے دران ترکمانستان کی قیادت سے ون 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 ملاقاتیں کی سادر کی ترکمانستان کے صدر سرداد بردی مہدوک قومی رہنما اور ترکمانستان کے پیپلز کانسل کے شیرمن سے ملاقات ہوئی ملاقاتوں کے دران رہنماوں نے دو تحفہ تعلقات پر تبات نہ خیال کیا پاکستان اور ترکمانستان کے رہنماوں نے تمام شعبوں بالخصوص تجارت اور دو تحفہ رابطہ مزید مضبوط بنانے کی قائش کا اظہار کیا سادر نے ترکمانستان کے قومی رہنما اور ترکمانستان کے صدر کو جلد پاکستان کا دورہ کرنے کی دعوت کا عیادہ کیا سادر ملکہ تعصیف علی زرداری نے کہا کہ پاکستان اور ترکمانستان کے دنمیان مضبوط اور دو سانوں تعلقات ہیں گلوشستان کے علاقے دکھی میں مسلح پرات کے کوئلے کی کانوں پر حملے اکیس کانکن جا بہاگ جبکہ چھے زکنے ہو گئے ناوالو مسلح پرات نے دکھی کے ڈسٹرکٹ جیرمن حاجی خیرولہ کے کوئلے کی کانوں پر راکٹ دستی بم سے حملہ کیا اور وہاں موجود کانکنوں پر پارنگ کر دی جس سے اکیس کانکن جا بہاگ اور چھے زکنے ہو گئے اور اس کے مطابق حملوں میں جا بہاگ ہونے والے کانکنوں کا تعلق پشین کلا سیف اللہ یوگ مسلم باق موساقیل کچھلا اور افغانستان سے ہے کانکن مالک حاجی خیرولہ کے مطابق مسلح پرات نے دس کول مائنس کی مشینری کو بھی جلا دیا کانکنوں کی حلات پر شہریوں کی جانب سے کوڑا کے باچہ خان چونگ پر میتے رفتر بھنا دیا گیا میر صرف راز بکٹی کا کہنا تھا کہ درشرت گردوں کا اجھوڑنا پانکستان کو خیل مستقم کرنا ہے درشرت گردوں کو ان کے منطقی انجام تک پہنچایا جائے گا وزیراعظم شباز شریف کا امقام صدر سید غوسف رضا کلانی اور وزیر داخلہ موسن نکمی کا دکھی میں تیمتی جانوں کے نقصان پر گہری رنج کا اظہار شباز شریف کا کہنا تھا کہ بے گناہ مزدوروں کا لہو رائے کا نہیں چاہے گا درشرت گردوں کو منطقی انجام تک پہنچایا جائے گا مل دشمنوں کو موں کی کھانی پڑے گی ہر قسم کی درشرت گردی کو جڑ سے اکھاڑنے کے لیے پرعظم ہے ادھر بھی پاکی وزیر داخلہ موسن نکمی نے واقعہ پر افسوس کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ بے گناہ مزدوروں کو قتل کرنے والے کسی ریائت کے مستحق نہیں واقعہ میں ملاویز جر پرسند اناسی قانون کی گرفت سے نہیں بچ سکتے داسو پاور پروڈجیکٹ حملے کے ماسٹر مائنڈ دو دشرت گرد فران ہونے کی کوشش میں مارے گئے سی ٹی ڈی کے مطابق دشرت گردوں کو تھرر الٹ کی بنیاد پر ساہیوال جیل سے منتقل کیا جا رہا تھا حملے کے ماسٹر مائنڈ سمیت پان دشرت گردوں کی منتقلی کے دوران حملہ ہوا سی ٹی ڈی حکام نے وزید بتایا کہ دشرت گردوں نے داسو حملے میں ملاویز ساتھیوں کو شروعانے کی کوشش کی دشرت گرد محمد حسین اور آیاز فائرنگ کے تبازے میں موقع پر مارے گئے ترجمان سی ٹی ڈی کے مطابق فائرنگ کا واقعہ ساہیوال سمدری روڈ کے قریب پیش آیا حالان دشرت گردوں کے تین ساتھی الگ وین میں ہونے کی وجہ سے محفوظ رہے چیف جسٹس و پاکستان جسٹس کازی فائز عیسیٰ نے پاکستان تحریک انصاف کی انٹیا پارٹی الیکشن نظر ثانی درخواست پر سمات کے دوران ریمارکس میں کہا کہ پی ٹی آئی کی جانب سے التوا مانگنا تاقریدی ہر باہے کیس ملتوی کر دیتے ہیں اگر سچ تو بولا جائے چیف جسٹس کازی فائز عیسیٰ کی سربراہی میں تین لکھنی بینچ نے پی ٹی آئی انٹر پارٹی الیکشن نظر ثانی کی سمات کی بینچ میں جسٹس محمد علی مزار اور جسٹس مسارت حلالی شامل تھے پی ٹی آئی کے طرف سے کوئی وقیل عدالت میں پیش نہ ہوا جس پر عدالت عثمان برہمی کا اظہار کیا چیف جسٹس نے اکبر ایس بابر کے وقیل سے مقالمہ کیا کہ التوا کے درخواست کا پیراگراف نمبر دو پڑے اس پر حامد خان کی پیاملی مصروفیت کے بارے میں پیراگراف پڑا گیا چیف جسٹس نے کہا کہ یہ تو کسی ناول التوا کی درخواست ہے اس سے پہلے اس نوریت کے درخواست نہیں دیکھی چیف جسٹس نے کہا کہ انہیں ہیڈ لائن چاہیے تھی لیکن سپین پورٹ ایسی کوئی ہیڈ لائن نہیں دے گی کیس کی آئندہ سماک 21 اکتوبر تو ہوگی پی ٹی آئی ایک پروپاگینڈا جماعت ہے تحریک انصافی پروپاگینڈا کے لیے باقاعدہ گروپ بنا رکھے ہیں وزیر اطلاق تنشاہب اسما بخاری کی لاہور ہائی کور کے باہر میڈیا سے گفتگو کہا ان کے سوشل میڈیا سارفین اداروں کو دھمکاتے ہیں یہ ہماری سوش سے بھی زیادہ خطرناک اور سیانے ہیں یہ کہتے ہیں کہ ہمارے گھروں پر چھاپیں مارج جاتے ہیں پی ٹی آئی کے پروپاگینڈا سیل کو پانسو سیمز دی گئی یہ پانسو سیمز قدمتیں قلق نہیں پسات کے لیے استعمال ہو رہی ہیں پی ٹی آئی کے پاس ایک پروپاگینڈا سیل ہے لوگوں کی توہین کرنے کے لیے پی ٹی آئی کا پروپاگینڈا سیل استعمال ہوتا ہے ہمارے کوئی فیک اکاؤنٹ نہیں ہے میں چاہتی ہوں کہ جو میرے ساتھ ہوا وہ کسی اور خاتون کے ساتھ نہ ہو ایف آئی نے بہتر کام کیا اور پاکستان کے لیجنٹری اداکار عابد کشمیری انتقال کر گئے اہل خانہ کے جانب سے بتایا گیا ہے کہ عابد کشمیری کچھ عرصے سے بیمار تھے اداکار عابد کشمیری نے سینکرو ٹی وی اور سٹیج ڈرامو سمیت فلموں میں بھی کام کیا عابد کشمیری کو انیس سو اٹھاسی میں ریلیز ہونے والے فلم بازار حسن پر بہتین بزایا اداکار کے لیے نگار ایوارڈ سے بھی نوازا گیا ان کے ٹی وی جرامو کی بھی ایک طویل فیرز ہے جن میں لوہاری گیر سورج کے ساتھ ساتھ تیسرا کنارہ اور اپنی لوگ سمیت دیگر جرامی شامل ہیں جراما سمندر میں عابد کشمیری کا کردار گلو بادشاہ بہت مقبول ہوا تھا وزیرالہ پنجاب نے نامور اداکار عابد کشمیری کے انتقال پر اظہار افسوس کرتے ہوئے وگوار قاندان سے اظہار حمدردی کیا اور محروم کے درجات کی بلندی کیلئے دعا ہوئی کی